بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہم سب لوگ خیر صحیح سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی خفز و مان میں رکھے تو جی شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں تو جی آج میں نے ایک پیغام دینا تھا پیغام کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا باقی بلوگ تو ہوتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آج بھی میں اس سے حیات رلیٹڈ اسی کے لیکن سوڑا سا جو اینا ٹاپک ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایڈوکیٹ بھی کر دوں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جو اینا کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یو اے دبائی شارجہ ابو زبی اجمان یا اس کی جتنی بھی اور بھی ریاستے ہیں میرے بھائی سب سے پہلے تو ابھی رمضان آ رہا ہے تقریباً دس دن بعد الحمدللہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں جو اینا یہاں پہ جو اینا ان کا پروسس بہت ہی سلو ہو جاتا ہے اور ایک تو یہاں کام کو نہیں ہوتا یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تو بالکل ہی کام تھوڑا سا ہی کام کرتے ہیں اور جو باقی سیکٹرز ہیں جو پرائیویٹ ہے جو جسے آپ کمپنیز کہتے ہیں کمپنیز میں بھی اتنا کام کوئی نہیں ہوتا بس وہ کہتے ہیں کہ چھ گھنٹے کام کرنا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھ گھنٹے کام کرنے کے بجائے ان کو چھٹی دے دیں تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ تقریباً یہ چھٹی چھٹیوں میں ہی گزر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جنہوں نے ابھی جو ہے نا وزٹ ویزا لے لیا ہے وہ اس طرح کریں کہ رمضان کا مہینہ ویٹ کر لیں کیونکہ وزٹ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس میں دو ماہ جو ہے نا آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے دو ماہ کے اندر اندر تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ ابھی نہ آئیں رمضان شریف کے بعد آئیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل نہ آئیں لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد آئیں گے تو اس وقت کام دوبارہ سے کھولیں گے تو آپ کے پاس جوب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اس کے بعد ایک اور بات میں نے کہنی تھی کہ پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جب ہم ہوتے ہیں تو اجنٹس لوگ جو ہیں ہمیں بڑے بڑے سبز سرکالے پیلے نیلے باغ دکھاتے ہیں کہ آپ وہاں آجاؤ فوراں یہ ہو جائے گا فوراں وہ ہو جائے گا تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا ویزا نہیں لگتا آپ کو ہم رہائش بھی دیں گے آپ کو کھانا بھی دیں گے تو رہائش تو یہ دے دیتے ہیں لیکن وہ رہائش جو ہوتی ہے نا وہ اتنی اچھی کو نہیں ہوتی بڑی مشکل سے گزارہ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں تو جس اجنٹ کے پاس ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن جو لوگ ہوتے ہیں میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں بیس بیس بندے ایک دوسرے کو جو ہے نا سونے کے لیے بھی وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی تو اجنٹ سے مکمل جو ہے نا بات کریں کہ یار کھانا دو گئے یا نہیں یا اس کے ایسے واقف کو پیسے پکڑاؤ کہ اگر آپ کو مستقبل میں یہاں آ کے پرشان کرتا ہے تو آپ اپنے وہ جس بندے کو آپ نے وہاں پاکستان میں پیسے دیئے ہوتے ہیں آپ اس سے بات کریں کیونکہ اجنٹ یہاں کسے کی نہیں سنتے تو یہ بات جو ہے نا بلکل اپنے جو ہے نا مائنڈ میں رکھے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا پیسے ہے کسی بھی اجنٹ کو نہیں پکڑوانے اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو بتا کر آئیں کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ رہیں یہاں بڑے خرچے ہیں بڑی مشکلات ہیں تو اللہ پاک کرتا ہے مشکلات حال جو ہو جاتی ہیں لیکن تین چار مہینے جو پہلے ہیں وہ ٹینشن میں گزرتے ہیں وہ مشکلات میں ہی گزرتے ہیں تو جو یہ ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں ادھر بڑے سکیمر ہیں بہت سکیم ہوتے ہیں ادھر آ کے آپ کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کنج کے رکھیں تو اپنے آپ کو مکمل سمحال کے رکھنا ہے تب ہی یہاں آ کے بچنا ہے وہ شروع کے چار پانچ مہینے تو یہ میں نے آج آپ کو دو باتیں تین بتائیں ہیں کہ ایک تو جنگ کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دینے کسی کو بیچ میں ڈال کے پیسے دینے ہیں کہ آگے کوئی غرابی کرے تو آپ اس سے بات کر لیں اور نمبر دو جو ہے کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ادھر نہ آئیں ادھر ہی رہیں اپنا روزے رکھیں عبادت کریں کیونکہ رمضان میں یہاں کام ملنا بہت مشکل ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا کوئی ریلیٹیف دیکھ کر آئیں اپنا کوئی دوست دیکھ کر آئیں جو آپ کو آتے ہی سنبھال لیں تو آئی ہوپ کہ آج جو میں نے آپ کو انفارمیشن یا ایڈوکیٹ کیا ہے وہ آپ اس پہ عمل کریں گے اگر نہ بھی کریں گے تو وہ آپ پہ ہے آپ نہیں آپ کے پرشان ہونا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی باتیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی تو یہی پہ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ